کتنا خوبصورت سوال ہے نا کہ دوستی کسے کہتے ہیں دوستی کی تعریف کرنا یا اسے لفظوں میں بیان کرنا شاید اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پہلے کبھی دوستوں کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو جھٹ سے جواب ملتا تھا کہ دوستی ایک خوبصورت احساس کا نام ہے دوستی اعتماد کا نام ہے دوستی دکھ میں کام آنے کا نام ہے دوستی ساتھ نبھانے کا نام ہے کبھی دوستوں کو پھولوں سے تشبیح دیتے تو کبھی سمندر کی گہرائی سے یہاں تک کہ دوستوں کو زندگی کا نام بھی دیا گیا لیکن اب کے دور میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دوستی کیا ہے تو لوگ دوستی کو خودگرزی، لالچ، فریب، جھوٹ، دھوکہ اور مطلب پرستی کا نام دیتے ہیں جو کہ اب کسی حد تک صحیح بھی ہوتا جا رہا ہے واقعی اب پہلے جیسے دوست کہاں ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ ضرورت کی حد تک ہی ساتھ دیتے ہیں بات بات پہ جھوٹ بولنا پیٹ پیچھے اپنے ہی دوست کی غیبت کرنا مشکل وقت میں ساتھ نہ نبھانا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا تو ایسے حالات میں کون دوست منانا چاہے گا جب دوستی ہی کسی مطلب کے لیے کی جائے یا ضرورت پوری کرنے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ایسے دوستوں میں محبت کہاں پائی جاتی ہے یا ایسے دوستوں سے محبت کیسے ہو سکتی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی حوث کو پورا کرنے کے لیے جو دوست بنایا جاتے ہیں وہ زیادہ دیر تک دوستی کو نبھان نہیں پاتے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک سچا اور مخلص دوست کون ہوتا ہے سچا اور مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست میں خامیاں نہ ڈھونڈے بلکہ اس کی خوبیوں کو سراہے اور اس کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور اپنے دوست کی خیر موجودگی میں اس کی عزت کو مت اچھا لے مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دوست اگر صحیح مشورہ نہیں دے پاتا تو اسے غلط مشورہ بھی نہیں دیتا مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرے نہ کہ برائی مخلص دوست وہی ہے جو آپ کی سچ بات کو سچ اور جھوٹ بات کو جھوٹ کہے مقلس دوست وہ ہوتا ہے جس کی نظر دوست کے حیش و آرام یا دولت پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی اچھائیوں اور اس کی اچھی عادات پر ہوتی ہے مقلس دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلط باتوں میں اصلاح کرے اور سچی بات کہنے پر حوصلہ افسائی کرے